کہ کمیشنرز کی تائناتی پر پرویز علائی حکومت نے رولز اینڈ ایگولیشنز توڑ ڈالے تمام جونئر موسٹ افسران کو پنجاب میں کمیشنرز تائنات کر دیا گیا کمیشنر لاہور گریڈ بیس کے افسر ہیں گریڈ اکیس کے سیٹ پر تائنات ہیں کمیشنر کو شباز حکومت نے ڈی سی گجرمالا کی سیٹ سے ہٹا دیا تھا ایڈیٹر بیروکرسی کیسے کو کر ہمارے ساتھ ہیں مزید ان سے بات کر لیتے ہیں سوالے سے کیسے کو کر آگاہ کیجئے گا جی بالکل پرویز علائی حکومت نے نواشنیز دور کے اور بزدار حکومت کے کمیشنرز کی تائناتی کے جو ریکارڈ تھے وہ سور دی ہیں اور جونئر موسٹ افسران جو بیڈ رپیٹیشن کے افسران ہیں ان کو کمیشنر لاہور لگانا شروع کر دیا ہے کمیشنر لاہور جو ہے گریڈ بیس کے افسر ہے گریڈ اکیس کی پوز پر لگا دیا گیا ہے جب کمیشنر لاہور ڈی سی گھجناوالا تھے تو شباشتی حکومت نے مختلف سنگین نویت کی شکایات پار انہیں ڈی سی گھجناوالا کی صرف سے اٹھا دیا گیا تھا اس طرح کمیشنر ملدان کمیشنر سرکوتا دونوں جو ہے گریڈ اونیس کے افسر ہے ہونہ گریڈ بیس کی پیٹ پر لگا دیا گیا ہے راول پنڈی اور کمیشنر گجنوالا گریڈ ریت کی افسر ہے انہیں گریڈ 21 کی عیت پر لگا دیا گیا ہے اور راجہ جانگی رنور اور بیٹی گجرات اور کمیشنر گجرات احمد کبال مان اور کمیشنر باہدکور راجہ جانگی رنور دونوں جو ہے وہ سیکچنڈ سروس کی افسر ہے اور سیکچنڈ سروس کی افسر جو ہے وہ کمیشنر نہیں لگ سکتا فیلڈ میں نہیں تکاہینا تو سکتاہ لے کر رولز کو توڑ کر ان دونوں کو فیلڈ میں کمیشنر لگایا گیا ہے موسیمان بزدار حکومت کے بعد جو ہے حاضر پرویزلی حکومت نے رولز ریگولیشن توڑ کر ٹک اینڈ چونڈ کی بنیاد پر جونیر موسٹ افتران کو رولز سے ریگولیشن کو توڑ کر کمیشنر لگانے شروع کر دیئے ہیں جونیر موسٹ کو سینیت آئیناتیاں دی جا رہی ہیں کیسے کہو کر بہت شکریہ آپ کا